دوستو سواگت ہے آپ کا دا بیوٹی فول نیچر پر دوستو یہ جو پلانٹ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں اس کو کہتے ہیں جیلی بین پلانٹ اور یہ ایک سکولنٹ ورائیٹی کا ہی پلانٹ ہے دیکھئے جو دیکھنے میں ایسے لگتا ہے جیسے انگور کے گچھے ہوں تو اس کو کٹنگ سے بھی گروہ کرنا بہت ایزی ہوتا ہے لیکن آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس کی چھوٹ چھوٹی لیف جو ہے اس سے کیسے گروہ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس کی کچھ لیف جو ہے وہ کلٹ کر لیتے ہیں اس طریقے سے اور اس کے بعد لگانے کے لیے ہم 50% سینڈ 50% مٹی اور اس میں تھوڑا سا ہمارائی سہسک ڈال کر ایسے پار تیار کر لیں آپ اور اس کے بعد اس کو ون وائی ون کر کے اس پہ پلیس کرتے ہیں اور پانی کا سپری کرنے کے بعد اس کو شیمی شیڈڈ جگہ پہ شفٹ کریں کیونکہ فیبریری منت ہے ابھی اگر دوستو اگر آپ مارچ میں اپریل میں جا آن ورڈ آپ اس کو لگاتے ہو تو آپ کو پھر اس کی لوکیشن جو ہے وہ شفٹ کرنا پڑے گا ٹوٹلی شیڈڈ ایریے میں اس کو شفٹ کریں تو اب یہ لگانے کی پروسیس ہماری کبلیٹ ہو چکی ہے اور اب ہم اس پہ پانی کا سپری کر دیتے ہیں اور اس کو پھر رکھ دیتے ہیں ہم شیمی شیڈڈ جگہ پر اور دیکھیں گے اس کا ریزلٹ جو ہے وہ 40 سے 50 دن کے بعد ہمیں کیسا ملتا ہے دوستو آج اس کو لگائے ہوئے پورے 50 دن ہو چکے ہیں تو یہ دیکھی ہمارا یہ کٹنگ کورنر تھا اور اس پہ ہم نے یہ بھی پاٹ رکھا ہوا تھا اب دیکھیں اس پہ پرانٹ اس کے لیف کے پلانٹ جو ہے وہ تیار ہو چکے ہیں بہت ہی سندر دیکھ رہے ہیں تو اب اسی سیجن میں یہ پلانٹ جو ہے وہ پورے تیار ہو جائیں گے اور یہ پاٹ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کا پورے کا پورا پاٹ جو ہے ان پلانٹوں سے بھر جائے گا اور دیکھنے میں ایک الگ ہی لک دے گا تو دوستو یہ تھی جان کر ہی کہ جیلی بین پلانٹ کو لیف کے ساتھ کیسے گروہ کریں اسی کے ساتھ آپ کا بہت بہت دھنگی